مجھے ایڈکشن کے فیلڈ میں کام کرتے ہوئے کوئی چالیس سے زیادہ سال ہو گئے ہم گنت لوگوں کا علاج کیا لیکن نبے فیصد نے اپنے ڈرگ یوز کا آغاز چرس سے کیا تھا اصل میں جس کی خاطر لوگ چرس استعمال کرتے ہیں وہ ٹی ایچ سی ہے ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول سو چرس ہماری ایسے مدد کرتی ہے کہ جو چیز ہمیں کم محسوس ہوتی ہے وہ ہم زیادہ محسوس کر سکتے ہیں چرس کا جو بنیادی اثر ہے وہ تین دن چلتا ہے چرس یوز ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ کہیں دوسرے لوگوں میں چرس یوز ان آرڈر بھی ہوتا ہے دس دفعہ کوئی چرس زندگی میں استعمال کرتا ہے صرف دس دفعہ تو اس کو شکیزوفرینیہ ہونے کے امکانات ستر فیصد زیادہ ہو جاتے ہیں اگر کوئی ہفتے میں ایک دفعہ چرس کیتا ہے اور ایسا وہ سو ہفتے کرتا ہے تو اس کا آئی کیو دس درجے نیچے آ جاتا ہے چرس کا استعمال بھی فروغ پاتا ہے کلاس روم کے باہر پاکستان میں اس وقت کوئی اسی لاکھ لوگ ایڈکشن میں مبتلا ہے چرس کے حوالے سے جو دشواریاں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہے کہ اگر آپ کا چرس یوز ان آرڈر ہے تو آپ کو دشواریاں ہوں گی جو بسماندگی کی طرف لے جانے والی ہیں اور اگر آپ چرس یوز ڈس آرڈر کی طرف چلے گئے تو آپ کو جو دشواریاں ہوں گی وہ تباہی کی طرف لے جانے والی ہوں گی چرس کے معاملے میں جب والدین یہ پتہ کرتے ہیں کسی طرح سے کہ ہمارا بچہ چرس پی رہا ہے تو وہ بعض اوقات ہمیں بڑا ریلیف ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں چرس ہی پی رہا ہے ہمارا بچہ کوئی ہیرائن تو نہیں پی رہا کہیں نہ کہیں ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنے موڈ کو سیدھا رکھنے کے لیے اور ہمیں آسان ترین طریقہ یہ نظراتا ہے کہ ہم سگرٹ پی لیں یا سگرٹ سے بات نہ بنے تو آگے جل کے ہم چرس پی لیں موسیقی 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 آج ہم بات کر رہے ہیں چرس کے بارے میں ماری جوانہ کے بارے میں اور عام طور پر ماری جوانہ کو منشیات کی چھوٹی موسوم بہن سمجھا جاتا ہے اسے ہاملیس سمجھا جاتا ہے اور یہ خیال بہت پریبلنٹ ہے ایک اور خیال بھی بہت عام ہے کہ سب لوگ چرس پیتے ہیں آپ کا کیا حال ہے کہ کیا سب لوگ چرس پیتے ہیں ہم نے ایک سروے کیا ریسنٹلی پاکستان کی یونیورسٹیز کا تو صرف دس فیصد ایسے لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی چرس کو ٹائی کیا آپ ہو سکتا ہے مجھے دس اگری کریں لیکن جہاں لوگ چرس پیتے ہیں وہاں بہت دھوان اٹھتا ہے اور اس کی بودھو تک پھیل جاتی ہے لیکن جہاں لوگ نہیں پیتے وہاں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا اور وہاں توجہ نہیں جاتی جیسے سڑک سے لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں اور آپ کے کان پہ جونی رینگتی لیکن اگر ایک گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا جائے تو سب کی توجہ اس جانب ہو جاتی ہے مجھے ایڈکشن کے فیلڈ میں کام کرتے ہوئے کوئی چالس سے زیادہ سال ہو گئے اور اس دوران انگنت لوگوں کا علاج کیا لیکن نوے فیصد نے اپنے ڈرگ یوز کا آغاز چرس سے کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسانی سے دستیاب ہے اسے حاملت سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی دعوت ضرور دیتا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گیٹوے ڈرگ ہے چرس کے اندر جو کیمیکل ہے جس کی خاطر لوگ چرس کا استعمال کرتے ہیں یا ہشیش کا یا کسی بھی فارم میں جو بھنگ کے پودے سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے کیونکہ کینابس ٹائوہ یعنی بھنگ کا پودا جو کہ سارا سال گروہ کرتا ہے جس کو کسی خاطر کی ضرورت نہیں ہوتی اور سارے ملک میں گروہ کرتا ہے اور بعض لوگ اس کو دوسرے پودوں میں چھپا کے کاشت کرتے ہیں تاکہ پتہ نہ جلے اس پہ کوئی خاص میند نہیں کرنے پڑتی اور اس کے پتے اس کے پھول اس کی جڑے اس کی تینیا سب کچھ نشاور ہوتا ہے اور جو چیز اصل میں جس کی خاطر لوگ چرس استعمال کرتے ہیں وہ ٹی ایچ سی ہے ٹیٹرا ہائیڈرو کینابنال اور چرس یا ہشیش یا ہشیش آئل ان میں فرق صرف یہ ہے کہ جو ٹی ایچ سی کی مقدار ہے وہ مختلف ہوتی ہے جیسے کہ ہشیش آئل میں بہت زیادہ ہوتی ہے چرس دماغ پہ اس لیے اثر کرتی ہے کہ ایسا ہی ایک کیمیکل قدرتی طور پر ہمارے دماغ میں پایا جاتا ہے جیسے چرس کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو ہم کینابنائٹس کہتے ہیں اور ہمارے دماغ میں جو قدرتی کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو انڈو کینابنائٹس کہتے ہیں انڈو سے مطلب ہم یہ لیتے ہیں بیالوجی میں کہ اندر کی چیز ہمارے اندر کی چیز کوئی ڈرگ ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتی اگر اس کی نیم البدل کیمیکلز ہمارے جسم میں موجود ہو لیکن کوئی چیز جو ہمارے جسم میں موجود ہوتی ہے کیمیکلز کے طور پر اگر وہ باہر سے دی جائے تو اس کا دو طرح کا اثر ہو سکتا ہے ایک یہ کہ ہمارے اندر کے کیمیکل کی وہ مدد کرے اس کو انحاس کرے اور دوسرا یہ کہ اس کی مخالفت کرے جیسے جب ہم چائے پیتے ہیں تو اس میں جو کیمیکل ہے وہ ہمارے اندر کے کیمیکل کی مخالفت کرتا ہے جب ہمارا اندر کا کیمیکل ہمیں احساس دلارہ ہوتا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں یا ہمیں نیند آ رہی ہے تو باہر کا کیمیکل یعنی کیفین وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ تم تھکے ہوئے نہیں ہو اور تمہیں نیند نہیں آ رہی سو ہمارے اندر کا جو کیمیکل ہے جسے ہم انڈو کہنا بینائیڈز کہتے ہیں وہ ہمیں خوش ہونے کا موقع دیتا ہے وہ ہمارے پلائر سینٹر کو سٹیمولیٹ کرتا ہے وہ ہمیں اچھا محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے اور جو باہر کا کیمیکل ہے جو اس کی جگہ اثر کرتا ہے وہ اس چیز کو اور انہاس کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائے فیل کرے ہیں پرواز کی کیفیت اور وہ جو ہمیں قدرتی طور پر کیفیات ملتی ہیں ان کو انہاس کرتا ہے جس سے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ لوگ آکسیجن شارٹس لیتے ہیں اور اس میں آکسیجن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا جبکہ ہم ہوا سے جو آکسیجن لیتے ہیں اس میں اور گیسز بھی ہوتی ہیں اور آکسیجن انیس فیصد ہوتی ہے تو وہ ہماری ضرورت پوری کرتی ہے لیکن آکسیجن شارٹس یا جیسے کسی اسبتال میں کسی دمے کے مریض کو یا فپڑوں کی بیماری کے مریض کو آکسیجن دی جاتی ہے تو وہ ایک تھرپیوٹک ایفرٹ ہوتی ہے سو چرس ہماری ایسے مدد کرتی ہے کہ جو چیز ہمیں کم محسوس ہوتی ہے وہ ہم زیادہ محسوس کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے محسوس کر سکتے ہیں اور جب چاہیں محسوس کر سکتے ہیں انسان میں کسی نہ کسی طرح اپنی ذہانت سے پچھلے دس ہزار سال میں آہستہ آہستہ ایسے بہت سے کیمیکلز پہچان لیے ہیں جس سے کہ وہ اپنی خوشیوں کو اپنی مٹھی میں بند کر سکتے ہیں کہ جب چاہیں وہ ان کیمیکل کا استعمال کر کے اپنی مرضی کی فیلنگز کو لا سکتے ہیں چرس کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ اڈکٹیو نہیں ہے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ میں جب چاہوں اسے چھوڑ سکتا ہوں اور شروع شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن جب یہ استعمال آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ جب چاہوں چھوڑ سکنے والی بات جھوٹی ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہے شروع میں گمان اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ایک دن کوئی چرس استعمال نہیں کرتا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ چرس کا جو بنیادی اثر ہے وہ تین دن چلتا ہے اور تھوڑا تھوڑا اثر اٹھائیس دن تک چلتا ہے لہٰذا جب جسم میں چرس کا لیول کم ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور بعض صورتوں میں کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگوں کی جینز ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں چرس یوز ڈسورڈر پیدا ہو جاتا اور چرس استعمال کرنے والوں میں سے فارٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جینز ایسی ہوتی ہیں ان کے انوائرنٹ ایسی ہوتی ہے ان کی سیکولوجی ایسی ہوتی ہے اور ان کے چرس کا استعمال اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ چرس یوز ڈسورڈر میں مختلا ہو جاتے ہیں چرس یوز ڈسورڈر کا مطلب یہ ہے کہ کہیں دوسرے لوگوں میں چرس یوز ان آرڈر بھی ہوتا ہے جو چیز ڈسورڈر میں ہوتی ہے وہ چیز ان آرڈر میں بھی ہوتی ہے سو بہت سے لوگ جو چرس استعمال کرتے ہیں اور جنہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ غلط فہمی میں مرتلا ہو جاتے ہیں کہ چرس استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بہت سے لوگ ریڈ سگنل کی پرواہ نہیں کرتے اور انہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ جب ریڈ سگنل کی پرواہ نہیں کرتے تو انہیں بہت کچھ ہوتا ہے سو آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی یعنی سائنٹیفک سٹیڈی ہے سویڈین کی ریسنٹ کہ دس دفعہ کوئی چرس زندگی میں استعمال کرتے ہیں صرف دس دفعہ تو اس کو شکیزو فریمیم ہونے کے امکانات ستر فیصد زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے آپ اندازہ کریں کہ چرس کا استعمال خصوصاً تین ایج میں کیونکہ بڑی عمر میں جبکہ دماغ اپنی نشو نمہ مکمل کر چکا ہوتا ہے وہ اپنی حفاظت زیادہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے جیسے کہ تیس سال کے بعد لیکن پچھس سال کے عمر سے پہلے پہلے خصوصاً جبکہ دماغ ابھی بنیادی نشو نمہ پا رہا ہوتا ہے تو چرس دماغ کو اپنے اصل رستے سے ہٹا دیتی ہے اگر کوئی ہفتے میں ایک دفعہ چرس کیتا ہے اور ایسا وہ سو ہفتے کرتا ہے تو اس کا آئی کیو دس درجے نیچے آ جاتا ہے چرس اتنی آسانی سے اویلبل ہے کہ اگر کوئی دو چار دفعہ کسی کی اوفر پہ نہ بھی کرے تو جلد ایسا وقت آ جاتا ہے کسی دن موٹ خراب ہوتا ہے کسی دن پیر پریشر کی وجہ سے کسی دن ان کے درمیان فٹ ہونے کی گرس سے جو چرس کیتے ہیں ایک دن بندہ ہاں کر دیتے ہیں چونکہ یونیورسٹیز کے محول میں یا کالجوں کے محول میں سوشلائز کرنے کے لیے آپ کو زیادہ تر وہ لوگ ملتے ہیں جو کلاس روم میں نہیں ہوتے بلکہ کلاس روم سے باہر ہوتے ہیں اور چرس کا استعمال بھی فروغ پاتا ہے کلاس روم کے باہر پاکستان میں اس وقت کوئی اسی لاکھ لوگ ایڈکشن میں مبتلا ہیں مختلف ڈرگز کے حوالے سے وہ بہت بے بس ہیں انہیں وقت جگہ اور مقدار کا تائین کرنے میں بہت دشواری ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ اسی لاکھ لوگ پاکستان میں ایڈکشن میں مبتلا ہے تو اس کا آٹومیٹک مطلب ہے کہ کم از کم چھے کروڑ لوگ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈرگز استعمال کرتے ہیں اس میں ٹوبیکو بھی شامل ہے کیونکہ وہ ایک مکمل ایڈکٹیو ڈرگ ہے اور اس میں چرس بھی شامل ہے اس میں ہیروین بھی شامل ہے اور اس میں دیگر نشے بھی شامل ہیں سو چرس کے حوالے سے جو دشواریاں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہے کہ اگر آپ کا چرس یوز ان آرڈر ہے تو آپ کو دشواریاں ہوں گی جو بسماندگی کی طرف لے جانے والی ہیں اور اگر ان میں مرج ہو جائیں گے اور چرس پینے سے اگر میٹابولک ڈسورڈر آ جائے جو جینز کی وجہ سے ہوتا ہے تو چرس ڈسورڈر ہو جاتا ہے چرس ڈسورڈر آپ کو اپنے ماں باپ کی تمناوں کو پورا کرنے کی بھی فکر ہوتی ہے لیکن اگر آپ چرس پیتے ہیں تو آپ کو پھر یہ پرواد نہیں ہوتی کہ ماں باپ ہمیں پساند کریں گے یا نہیں کریں گے اس سے ماں باپ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے وہ بگڑ جاتا ہے ہم چرس پینے یا نہیں پینے یہ ہمارے اختیار میں ہے لیکن جب ہم چرس پینے لگتے ہیں تو پھر یہ چرس یوز ڈسورڈر میں بدلے گی یا نہیں بدلے گی یا اڈکشن میں بدلے گی یا نہیں بدلے گی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس میں ہماری جینز اس میں ہماری انوائرمنٹ اس میں ہمارے حالات اس میں ہماری قسمت اس میں ہمارے دوست بہت اہم قدار ادا کرتے ہیں عموماً چرس کے معاملے میں جب والدین یہ پتہ کرتے ہیں کسی طرح سے کہ ہمارا بچہ چرس پی رہا ہے تو وہ بعض اوقات انہیں بڑا ریلیف ہوتا ہے وہ بہت اتمنان سے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں چرس ہی پی رہا ہے ہمارا بچہ کوئی ہرائن تو نہیں پی رہا اور یہ کوئی صحیح سوچ نہیں ہے کیونکہ والدین جب یہ سوچتے ہیں کہ محض چرس ہی تو پی رہا ہے وہ تو تقریباً سب بچے پیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے تو والدین کو تھوڑا سا ریلیف ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کومن سنس کے طریقوں سے کھینچتان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے نتائج اور بھی برے نکلتے ہیں ہمارا جو نیچرل جوئے ہے جو ہمارا نیچرل پلائر ہے وہ ہمارے مارڈن لائف سٹائل سے کل ہو رہا ہے ہماری زندگی میں بہت جوئے کلرز ہے آپ کو یاد ہوگا جب پہلے دن آپ کو سکول بھیجا جا رہا تھا تو آپ نے کیسا محسوس کیا سکول ایڈوکیشن کالج یونیورسٹی جوئے کلر بھی ہے اگرچہ بہت ساری ایڈوکیشن بھی ہوتی ہیں یونیورسٹی میں لیکن بیسکلی ایڈوکیشن کو ڈیزائن کرنے میں کوئی اریجنل فلور رہ گیا کہ جس کی وجہ سے جب لوگ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی تکلیف دے کام کرنے جا رہی ہیں ایڈوکیشن 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 اسی طرح جوب ورک پلیس سمہاو وہاں بھی جوئے کلرز ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ کی باتیں جوئے کلرز ہوتی ہیں سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے جوئے کو کل کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ادلی آن ایٹھ گریڈ میں یا ای لیول پہ یا اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنے موڈ کو سیدھا رکھنے کے لئے اپنے مزاج کو اچھا رکھنے کے لئے ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں آسان ترین طریقہ یہ نظر آتا ہے کہ ہم سگرٹ پی لیں یا سگرٹ سے بات نہ بنیں تو آگے جل کے ہم چارس پی لیں ہمارے والدین اپنی ناتمام تمنایں ہم میں نونٹے جو کام وہ خود نہیں کر سکے وہ ہمیں کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں پشھ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسمان پر ستاروں کی طرح چمکے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پھر دن کے وقت اسمان سے اتر کے ہمارے قدموں میں بھی بیٹھے ہمارے محباب کے خواب بے پناہ ہوتے ہیں اولاد کے بارے میں وہ محض انہیں ایک ہستہ بستہ انسان دیکھنے کی بجائے ایک بہت کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں انجانے میں نکامی کی طرف دکھیل دیتے ہیں اگر کوئی مافوک الفطرت باتیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا آئی کیو زیادہ ہے اگر کوئی نئی باتیں کر رہے یا روٹین سے ہٹ کے باتیں کر رہے تو اس کا تعلق بھی آئی کیو سے نہیں ہے سو ایک دماغ میں خیالات کی انوکھی اور نئی رو بہنا آئی کیو نہیں ہوتا سو چرز پینے کے بعد آپ جو پہلے کی ویلیوز ہیں یا جو رسم و رواج ہیں جو روایتیں ہیں معاشرے کی اس کے حوالے سے آپ مختلف باتیں کر سکتے ہیں لیکن آئی کیو ایک ایسا حصہ ہے انسان کی زندگی کا کہ جو نورملی زندگی میں ہمیں جس طرح ملتا ہے اسے ہم بڑھا بھی نہیں سکتے اسے ہم کم بھی نہیں کر سکتے لیکن چرس اس کو کم کر سکتی ہے یعنی ڈرگز اس کو کم کر سکتی ہیں یہ این ممکن ہے جبکہ ہماری زہانت یعنی آئی کیو ایک ایسا فنومنہ ہے جو قدرت سے ہمیں حصہ و قدر جسہ ملتا ہے اس میں جینز کا تعلق ہے اس میں بہت دیگر چیزوں کا تعلق ہے لیکن میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ذہانت ہر وقت ایک اچھی خبر نہیں ہوتی ذہانت میں خطرات بھی چھپے ہوتے ہیں سو جو لوگ ذہین ہوتے ہیں ان کو اپنی حفاظت اور بھی زیادہ کرنے کی ہوتی ہے اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے انہیں کیمیکلز کا سہارا لینے کی بجائے کچھ ایسی نیچرل چیزیں ہیں جو کہ ہماری خوشیوں کو بڑھاتی ہیں ان کے طرف تو دینے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ اپنی نیند پوری کرنا جو کہ آج کل بہت مشکل ہو گیا رواج نہیں رہا نیند کو اہمیت دینے کا جو کہ مفت ہوتی ہے اسی طرح فیزیکل ایکٹیویٹی جو کہ ہمیں ٹرانسپورٹ کے بہت مینز مل گئے ہیں تو آج کل پیدل چلنے کا رواج بھی نہیں ہے سو وہ بھی مفت ہوتا ہے اسی طرح کھانے پینے میں بھی مہنگی چیزوں کی طرف ہمارا رجحان ہے جو کہ ہیلڈی فوٹس نہیں ہے اور جو سستہ کھانا ہوتا ہے جیسے دالیں سبنیاں اور پھل تو وہ ہماری ذہانت کو اور خوشی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں سو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ریلیشنشپ سے ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہمارے ریلیشنشپ کیسے جا رہے ہیں اور دنیا میں سب سے آسان رشتے بنانا اپنے گھر میں ممکن ہوتا ہے ماں باپ سے اور بہن بائیوں سے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ اپنے ماں باپ سے اور بہن بائیوں سے کس جانب جا رہا ہے اور اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان سے ہمارا رشتہ کتنا کام جاب ہوگا ذہانت میں اور عقل میں فرق ہوتا ہے ذہین لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈیرنگ ہوتے ہیں رسک لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایک اعتماد ہوتا ہے کہ اگر وہ مسئیبت میں فسیں گے لیکن عقل مد وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھاتے ہیں جو رسک کلکولیٹ کرتے ہیں اور وہ مسئیبت میں گرتے ہی نہیں دوسری بات یہ کہ جو طریقے ہیں ایک نیچرل ہائے کے جس کی آج کل دنیا میں بہت پکار ہے کہ ایک نیچرل ہائے آپ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہی کیمیکل جو آپ کے باہر سے آپ لے کے ہائے فیل کرتے ہیں وہ ہی کیمیکل یا اس سے ملتے جلتے کیمیکل ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں جو بات میں نے کہی کہ اگر کوئی نیند پوری کرتا ہے اور کم از کم تین تھاؤزن سٹیپس پیدل چلتا ہے جو کہ میری بل چیزیں ہیں اور نیند کو بھی آپ میری کر سکتے ہیں جو بتا سکتی ہے کہ آپ رات میں کتنے گھنٹے سوئے اور دیپ سلیپ کتنی تھی لائٹ سلیپ کتنی تھی اور ریپیڈ آئی مومنٹ والی سلیپ کتنی تھی اور کتنی دیر بیچ بیچ میں آپ جاگتے رہے تو جو جاگنے والے وقفے ہیں ان کو مائنس کر کے وہ کلکولیٹ کر دیتی ہے سلیپ کو اور آپ کو آٹھ گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور دس ازار سٹیپس اور کیلوریز آپ کو زیادہ سے زیادہ پندرہ سو سے اٹھارہ سو کیلوریز جیسے آپ سب سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کو اپنا وزن مینٹین کرنے کے لئے چاہیے یاد رکھئے اگر آپ وزن بڑھ جائے گا آپ خوش نہیں رہ سکتے اگر آپ وزن کم ہو جائے گا تب بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے آپ کو ایک صحیح سے رمیس ہوتا ہے آپ کا ماں باپ سے رمیس ہوتا ہے یہ ایک مفت کی چیز ہے جو آپ کے اندر خوشیوں کو بھرتی ہے ایک ہارورڈ سٹیڈی ہے جو پچھلے اسی سال سے ہو رہی ہے اور اب بیس سال اور اب اس سٹیڈی کو جاری رکھا جائے گا اور ہر بیس سال کے بعد پھر کچھ نتائج جاری کیے جاتے رہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنے اسی سالہ نتائج جو جاری کیے اور اب وہ سات سو لوگ جو سٹیڈی کے لیے چنے گئے تھے ان میں سے صرف نوے لوگ حیات ہیں نوے لوگ زندہ ہیں اور یہ سٹیڈی ان لوگوں کے علاوہ ان کے بچوں کی بھی کی گئی اور جہاں جہاں گئے وہ ان کا پیچھا کیا گیا تو جو نتائج ابھی انہوں نے بتائے ہیں وہ بڑے سمپل سے ہیں زندگی میں خوشی حاصل کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ملنا جلنا ہوتا ہے جو لوگ میل پسند نا پسند بہت اہم جن لوگوں کو پسند کا موقع ملتا ہے وہ اپنے پسند کے کپڑے پہن سکتے ہیں وہ پسند کے دوست چن سکتے ہیں پسند کی پروفیشن چن سکتے ہیں اور جو لوگ پسند کا جیون ساتھی چن سکتے ہیں وہ لوگ خوشیاں پاتے ہیں اور تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ جن کو تحفظ کا احساس رہے یعنی جن کو یہ نہ لگے کہ ان کو خطرہ ہے جن کو تحفظ کا احساس ہو وہ خوشیاں پاتے ہیں اور وہ لمبی زندگی جیتے ہیں اب ان تین چیزوں کا الگ پہلو بھی آپ نے دیکھ لیا لیکن ان کا ایک سنجا رشتہ بھی ہے کہ اگر آپ پسند کا لائف پارٹنر چنتے ہیں اور اس سے آپ کا تحفظ متاثر ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے آپ کا میل ملاب یا سوشلائزیشن متاثر ہوتی ہے تو اس سے بات نہیں بنے گی سو تین فیکٹرز یعنی آپ میل ملاب دنیا میں کر رہے ہوں اور آپ پسند کو بھی آپ پھول کر رہے ہوں اور آپ کا تحفظ بھی جیپر ڈائز نہ ہو یہ تین چیزوں کا خیال اکٹھے رکھنا ہے اگر تین میں سے دو چیزیں ہو رہی ہیں اور ایک چیز جو ہے جیسے کہ پسند کا جیون ساتھی مل گیا لیکن آپ میل لگا سو یہ تین باتیں اگر آپ بہت سادہ سی بات ذہن میں رکھیں اور ان کو اس طرح اپنی زندگی میں شامل کریں کہ تین باتوں میں سے ایک بات کی وجہ سے دوسری بات خراب نہ ہو دوسری کی وجہ سے پہلی خراب نہ ہو تو ان تین چیزوں کو اس ٹرائنگل میں رہتے ہوئے آپ اپنے لیے نیچرل ہائی حاصل کر سکتے ہیں پھر آپ کو چائے تباکو چرس اور الکوہل اور ہیروین اور کوکین کی وجہ سے اپنے آپ کو انرجائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک کی حوالے سے بات یہ ہے کہ جو ڈرگ شروع کرتا ہے چائے وہ چرس ہو چائے سگرٹ چائے الکوہل تو ایک تو پہلے ہی خراب ہے ایموشنل کوشنٹ تو اس کا پہلے ہی اپ ٹو دی مارک نہیں ہے اگر کوئی پہلے سے ہی سٹیبل ہے ایموشنل خوشباش ہے اور نیچرل ہائی فیل کرتا ہے تو اس کو تو صبح اٹھ کے چائے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر صبح اٹھ کے چائے پینے کے بعد آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کا مسئلہ تھوڑا بہت تو ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ آج سے چائے پیتے ہیں اور پھر سگرٹ پیتے ہیں اور پھر آگے ان کے سلسلے چلتے رہتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر کوئی پانچ سال نشا کرتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے نشا اور ویکیوم سا کریئٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ بل پاور سے نشا چھوڑتا ہے اور ویل پاور استعمال کرتا ہے تو ہر روز اس کو ویل پاور کی کمی کا سامنا ہوتا ہے اور ایک دن ایسا آ سکتا ہے مشکلات کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کہ اس کی ویل پاور کم پڑ جائے اور وہ دوبارہ نشے کا سہارا لینے پر مجبور ہو جائے سو اس کو ہم ابسٹیننس کہتے ہیں جو لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ جی نشہ چھوڑنے کے لئے ویل پاور ہونی چاہیے تو اس کو ابسٹیننس کہتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جس کو ہم ریکاوری کہتے ہیں یا سوبرائیٹی کہتے ہیں جب ہم کسی کو اس راہ پہ ڈالتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ کے ایک بہترین زندگی کی طرف چلا جائے اور اس کو سکیل سکھاتے ہیں اور اس کو بیہیورل سپورٹ دیتے ہیں اس کو فیملی سپورٹ ملتی ہے اس کو سوسائٹی سے سپورٹ ملتی ہے اور اس کی ریکاوری کو ریوارڈ کیا جاتا ہے گھر والوں کی طرف سے علاجگاہ کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے تو پھر دن بہ دن وہ بہتر سے بہتر انسان اور نشہ سے ان کی دوری جو ہے وہ پوریقین ہو جاتی ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہم پہلے کرلیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ہم ڈرگز میں جائیں اور کچھ وہی چیزیں ہیں جو ڈرگز سے نکلنے کے پروسس میں ہم کرلیں تو ہم محفوظ ہو جائیں گے جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک کتاب کے بارے میں جو ڈاکٹر سٹیون کوئی کی کتاب ہے سیون ہیبرٹس آف آئیلی ایفیکٹیو ٹینیجرز اسی کا ایک ورژن ہے سیون ہیبرٹس آف ہیپی کیڈز تو اگر سیون ہیبرٹس آف ہیپی کیڈز جو چار سال کے بچے کے لئے لکھی گئی ہے چھوٹے چھوٹے کتابچے جن میں کارٹون ہیں اور کچھ باتیں ہیں اور ماں باپ جیسے بچوں کے ساتھ ایسی کتابیں مل کے پڑھتے ہیں جس میں تصویریں زیادہ ورژز کم اور تصویروں میں کہانی ہوتی ہے تو اس طرح کی وہ کتاب ہے تو اگر آپ کے کوئی چھوٹے بہن بھائی ہیں جو پانچ چھ سات سال کے یا دس سال تک ہیں تو ان کو سیون ہیبرٹس آف ہیپی کیڈز محفوظ کر دے گی یعنی انہیں آپ سمجھے کہ جسے پولیوں کے حفاظتی کترے ہوتے ہیں تو یہ ایک حفاظتی فیلوسفی ہے سیون ہیبرٹس آف ہیپی کیڈز جو بچوں کو اگر شروع میں ہی ٹیچ کر دی جائے تو وہ بری آتے یا جگار نہیں اپنائیں گے چرس کے استعمال کے کچھ عرصے کے بعد ہمارے جسم میں ایک میٹاوالک ڈسورڈر ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے چرس کا اثر ہم پہ دو طرح ہونے لگتا ہے ایک ہے فیز ون کہ جس میں ہم چرس لیتے ہیں یا کوئی ڈرگ لیتے ہیں تو ہم اچھا محسوس کرتے ہیں اور یہ چند گھنٹے ہو سکتا ہے دو گھنٹے چار گھنٹے یا چھے گھنٹے اور یہ بدلتا رہے گا اور کام ہوتا رہے گا لیکن اس کے بعد ایک آفتر میتھ ہے جس کو ہم فیز ٹو کہتے ہیں جس میں چوچڑا پاناتا ہے جس میں کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا میں اپنے دوست کی دعوت پہ اس کے شہر تو میں جب ان کے شہر میں پہنچا تو میں اندازے سے کوئی دو گھنٹے پہلے پہلے پہنچ گیا کیونکہ مجھے فاصلے کا صحیح پتہ نہیں تھا اور گاڑی کی رفتار اور یہ سب چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں تھی تو میں گیارہ بجے پہنچ گیا اور جب میں ان کو ملا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت بیزار ہیں اور مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے انہوں نے خود بولایا ہے اور اب یہ بہت چچڑے پن کی کیفیت میں ہے اور پھر انہوں نے مجھے کہ آپ میری سٹیڈی میں آجائیں اور جب سٹیڈی میں گئے تو مجھے وہاں پیرا فرنیلیا نظر آیا چرس کے استعمال کا اور پھر انہوں نے کہ میں پینا چاہتا ہوں چرس اگر آپ پینا چاہیں تو بتائیے تو میں نے کہ نہیں تینک کی کہتا پھر میں پی سکتا ہوں میں نے کہ آپ کا گھر ہے آپ ضرور پی سکتے اور انہوں نے جب چرس استعمال کی تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو منٹوں میں بدلتے دیکھا وہ ایک خوشباش انسان بن گئے وہ ایک بہتر انداز میں بات کرنے لگے اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے گھر کی اوپر کی منظر میں یہ جگہ بنائی ہوئی ہے کیونکہ میری وائیف کو نہیں پسند کہ میں چرس رات ہوتے ہوتے میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میری وائیف خود میرے لیے چرس نون نے نکل گئی ساتھی انہوں نے کہا ویسے مجھے عادت نہیں ہے میں جب چاہے چھوڑ سکتا ہوں تو میں نے کہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہتے کیونکہ میں چاہتا ہی نہیں سو یہ جو ایک پہلو ہے کہ جب ڈرگز اپنا دوسرا رخ لے کے سامنے آتی ہیں جب رات کو بندہ الکوہل لیتا ہے اور صبح ہنگ اوور ہوتا ہے اسی طرح ہر ڈرگز کا ایک فیز ہے جو کہ آپ کو خوش کرتا ہے اور ایک فیز ہے جو کہ آپ کو بھی نراز اور اگر ہمارے دادا جی اور نانا جی اور دادی امہ اور نانی امہ بھی ہی تو ہم ان کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچیس سال بعد ہم کن مسئیبتوں اور مشکلات میں گھرنے والے ہیں اور اگر ہمیں پہلے ہی پتہ ہو کہ یہ مشکلات ہماری زندگی میں صحت یابی بھی بہت آسان ہے آج سے پچاس سال پہلے یہ بہت مشکل تھی آج سے سو سال پہلے یہ بہت حد تک مشکل تھی اور آج سے دو سو سال پہلے یہ نممکن سمجھا جاتا لیکن آج اتنی آسانی ہے کہ ریہیب میں جانے کی بھی ضرورت نہیں اس بندے کو جو نشہ چھوڑنا چاہتا ہے خود سے اور اس کے لئے وہ محنت کرنا چاہتا ہے اس کے لئے وہ کوشش کرنا چاہتا ہے تو اس کو ریہیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مت ہے کہ جس نے بھی نشہ چھوڑنا ہے اس کو کسی ریہیب میں جانے کی حتی کہ اس کو فیس ٹو فیس کانسلنگ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر شرم آتی ہے اگر چھوڑا جو کام کرتا ہے اور چھپا کرتا ہے اور شرم آتی ہے تو یہ اناف ریزن ہے کہ یہ کرنے کا کام نہیں ہے اور اگر وہ فیس ٹو فیس بھی نہیں جانا چاہتا تو وہ آن لائن کانسلنگ لے سکتے ہیں آن لائن میں بھی اگر فیس ٹو فیس نہیں لینا چاہتے تو خالی آواز سے کانسلنگ لے سکتے ہیں اگر وہ کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے شیم اتنی زیادہ ہے تو گوگل پہ اور یوٹیوب پہ اتنا اہم ایڈیوکیشنل میٹیریل موجود ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہی نشہ چھوڑ سکتے ہیں آج کی دنیا میں ایک مجورٹی گھر بیٹھے اکیلے گوگل کی مدد سے اور یوٹیوب کی مدد سے اور اپنی فیملی والوں کے تاون سے نشہ چھوڑ رہے ہیں لوگ جیلوں میں نشہ چھوڑ رہے ہیں لوگ آؤٹڈور میں نشہ چھوڑ رہے ہیں اور جو ریہیب میں جاتے ہیں یہ بہت منورٹی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو شدت سے بیمار ہیں جیسے میں نے سیون ہیبرٹس کی بات کی تو ایک اور کتاب ہے وہ ہے تین ایج اگزیکٹیو سکلز جو کہ آپ کے لیے بہت ہی کار مند ہو سکتی ہے تین ایج اگزیکٹیو سکلز اس پہ ہماری بہت ساری ٹریننگ بھی ہیں فیس بک پہ ہماری ایک لائی سٹریمنگ ہوتی ہے اس میں ہفتے میں ایک پروگرام تین ایج اگزیکٹیو سکلز پہ ہوتا ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں ہماری پانچ ہزار ویڈیوز ہیں جو کہ پرسنل ڈیویلمنٹ پہ اور نشہ چھوڑنے کے حوالے سے اور زندگی بنانے کے حوالے سے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ پانچ ہزار ویڈیوز میں سے اپنے مطلب کی چون کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ جو ٹینیج اگزیکٹیوز سکیلز ہیں یہ بڑی سمپل سمپل چیزیں ہیں لیکن اس میں سے ایک سکیل ایسی ہے جو انسان کو جس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے اور وہ ہے میٹ کاغنیشن یعنی اپنے آپ کو اس طرح دیکھ سکنا جیسے کہ دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں اس طرح سوچ سکنا جیسے کہ دوسرے ہمارے بارے میں سوچ تے ہیں اپنے روئیوں کو برطاؤ کو اس طرح میئر کر سکنا جیسے کہ دوسرے کرتے ہیں اور یہ بہت مشکل ہے انسانوں میں ڈینائل بہت عام بات ہے بے شمار لوگ ترین میں تقریباً صبح نو دس بجے اپنے گھر کے باہر چیل قدمی کرتا ہوں جو ایک چھوٹی سی سڑک ہے جہاں ٹریفک کوئی نہیں ہوتی اور یہ میرا ایک شروع سی عادت ہے کہ صبح میں وہاں چیل قدمی کر کے اپنے دن کا پروگرام ترتیب دیتا ہوں باریک باریک اپنے کندے پہ اٹھائی ہوتے ہیں اور وہ مجھ سے کافی فیملیر ہو گیا اور مجھ سے سلام دعا لینے لگا پھر اس نے سائیکل روک کے مجھ سے کچھ باتیں بھی کرنے شروع کر دی وہ ایکچلی کینٹ کے علاقے میں چونکہ درکی سسٹم ہے تو وہ گٹل ساف کرنے کا کام کرتے رہے اور جب میری اس سے کچھ دوستی ہو گئی اور فیملیریٹی ہو گئی تو میں نے اس سے ایک دن بے تقلیفی سے پوچھا کہ یار یہ تم کیا کام کرتے ہو تم بہتر کام کیوں نہیں کرتے تمہاری صلائتے تو مجھے کافی نظر آتی ہے تو تم نے کیا گٹر ساف کرتے کام کیا بات ہے کہتے جب مجھے کال آتی ہے نا ٹیلی فون پر اور جو میری ریگولر کلائنٹ ہیں وہ مجھے کہتے کہ ہمارا گٹر پھنس گیا ہے اور تم آکر نکال دو اور میں کہتا ہوں کہ فیلال میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں پر سوا آم تو کہتے پھر گوڑا مزا آتا ہے میں کہتا پھر جب میں جاتا ہوں تو ان کے چیرے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ تڑھ رہے ہوتے ہیں پھر میں اپنی مرضی کی پیسے ان سے چارج کرتا ہوں میں نے کہتے پھر میں باہر اس چیز کا ایکسپورٹی کوئی نہیں ہے مجھے ایکزیکٹ پتا ہوتا ہے کہ نبز پہ کھا ہاتھ رکھ رکھ میں گٹر کو کھول دیتا ہوں اور پھر پانی پیچھے جب چلتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آب شار بہہ رہے گئے کہتا ہے جب وہ ان کے چیروں پر میں خوشی دیکھتا ہو نا تو وہ ساری خوشی میں سمیٹ لگتا دادا کریں کہ وہ اس نے اپنا اکتانہ بانا بنایا ہو ہے کہ میری زندگی بہت فس کلاس ایسے بے شمار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے آپ کے اردگد ایسے بے شمار تالو تالو ہوں گے ایسے سٹوڈنٹس ہوں گے کہ جن کے کوئی گولز نہیں ہے جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے آج کیا کرنے اور آنے والے وقتوں میں کیا کرنے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بلکل ٹھیک تھاک ہے اگرچہ ان کے ماں باپ ان کے جگہ بہت خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی خواب نہیں دیکھ وہ ہمارے دماغ کی بند گلیوں میں خواب چلتے رہتے ہیں اور صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو ہم وہ خواب بھول چکے ہوتے ہیں لیکن کچھ خواب ہوتے ہیں جو ہم دن کی روشنی میں کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ بڑے خطرناف ہوتے ہیں کیونکہ یہ خواب پورے ہو جاتے سو میٹ کاغ نیشن ایک ایسی سکیل ہے جس ہم اپنے آپ کو بلکل ویسے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں پھر اس کے علاوہ بہت سکیل ہیں فلیکس بلیٹی کہ اگر ایک رستہ بند ہے تو دوسرا رستہ کیسے کھول نے پھر ہر اس کام میں انجوائیمنٹ تلاش کرنا جس میں انجوائیمنٹ بظاہر دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی سو یہ چاند باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا